پاکستانی مواشرے کو درپیش مسائل میں ایک عام مسئلہ دہشت کرتی گئے جس کا شکار عام لوگ ہیں جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں تشویش کی بات یہ ہے کہ ان حملوں کا دائرہ کار تعلیمی اداروں اور مذہبی عبادت گہوں تک پھیل گیا ہے دہشت گردی کا خمیر انتہا پسندانہ سوچ سے اڑتا ہے یہ وہ سوچ ہے جس میں اختلاف حرائی کی کوئی کنجاش نہیں پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ان نوجوانوں پر مستویل ہے جن کی عمریں 15 سال سے کم ہیں اگر ان نوجوانوں کو مناسب تعلیم و تربیت فرام کی جائے تو وہ پاکستان کا پینتی احساسہ بن سکتے ہیں وہ صورت دیگر یہی نوجوان ہمارے لیے بوجھ بن جائیں گے آج کل دہشت گردوں کا ایک بڑا نشانہ یہی نوجوان ہیں جن کو ذہنوں کو غیر محسوس طریقوں سے تبدیل کیا جا رہا ہے نائن الیمن کے واقعے کے بعد جہاں مختلف ممالک میں سیاسی بہت جالائے ہیں وہی تعلیم کے اعداد میں دور از تبدیلیاں بھی رونما ہوئی ہیں نائن الیمن کی کمیشن ریپورٹ میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ اپنے تعلیمی شعبے میں بہتری لانے کے لیے پاکستان کو زیادہ زیادہ مالی مدد دی جائے ریپورٹ میں اس خرچے کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ مدرسوں میں دی جانے والی تعلیم سے ایسے لوگ تیار ہو رہے ہیں جن کی سوچ محدود ہے اور اس ٹینل ویژن کی وجہ سے مدرسوں سے تعلیم یافتہ افتاد دہشتگردی کی وارداتوں میں ملبس ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم تعلیم اور دہشتگردی کے مابین اس ووینہ رشتے کا جازہ نے ہمارا انتہا پسندی یعنی ایکسٹریمزم کی استدار کو سمجھنا ضروری ہے لوگت کے مطابق انتہا پسندی کسی بھی معاملے میں انتہائی موقف اختیار کرنے کا نام ہے تاہم ہر لفظ کے لوگوی معنوں کے علاوہ سماجی معنے میں ہوتے ہیں فرانسیسی دانشور خوکو کے مطابق اسی لفظ کے سماجی معنوں کی تشکیل میں طاقتور گروپ کا اہم کردار ہوتا ہے یہ طاقتور گروپ ایک خاص طرح کے ڈسکوست کو تخلیق کرتے ہیں اس ڈسکوست کو جواز فراہم کرتے ہیں اور اس نالج پاور کی مقبولیت کو یقینی بناتے ہیں یہ تخلیق کرتا ہے ڈسکوست ایسے علم کو جنم دیتا ہے جو طاقتور گروپ کی تمام افعال کا جواز پیش کرتا ہے لہٰذا انتہا پسندی کے لکوی معنی عام نہیں عام بات یہ ہے کہ زور آور انتہا پسندی کی کیا تعریف کرتے ہیں اور اس تعریف کے مطابق کون شدت پیز پسند کہلاتا ہے دلچسپ بات یہ کہ ایک ہی طرح کے لوگوں کو ایک گروہ دہشتگرد اور دوسرا گروہ حریت پسند سمجتا ہے تام آخر میں اس گروہ کے معنی خالب آتے ہیں جن کا علم کی پیداوار کے ذرائع پر قمضہ ہے لو انتہا پسندی اور انتہا پسندوں کی تعریف بدستور اسی طرح بدلتی رہتی ہے جیسے جیسے طاقتور گروہ کے مفادات اور ضرور بدلتی جاتی ہیں اس سے پیشتر کہ ہم انتہا پسندی روکنے کے اقدامات کے بارے میں بتائیں مناسب ہوگا کہ ان وجوہات کو جانیں جن سے اس سوچ کو فروغ ملتا ہے انتہا پسندی کی ایک بڑی وجہ وہ آشر میں انصاف کی ادم فراہمی ہے لوگ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بھی اپنی آواز متلکہ ہلکوں تک نہیں پہنچا سکتے جنس، رن، نسل اور کلاس کے وہ امتیازات معاشرے میں ایکسکلوجن کا باعث بنتے ہیں ان امتیازات کی بنیاد پر زوراور طبقے بے وسیلہ لوگوں کو اویار یعنی ادرس کے طور پر دیکھتے ہیں یوں زوراور طبقے کے افراد معاشرے میں عام جگہوں پر پائز ہو جاتے ہیں اور بے وسیلہ لوگوں پر نوکریوں، انصاف اور اظہار کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں انتہا پسندی کے مختلف چہرے ہیں جیسے مذہبی انتہا پسندی یا سیاسی انتہا پسندی اس کے متعدد مظاہر بھی ہیں فکری انتہا پسندی سے مراجعہ ہے کہ جب ایک شخص کسی خاص مسئلے کے بارے میں انتہائی نظریات رکھتا ہے لیکن جب انتہا پسند نظریات کو عملی جامعہ پہنائے جاتا ہے تو انتہا پسندی دہشتگردی میں مدن سکتی ہے اور اپنے نظریات کی تکمیل کے لیے پرتشدد طریقے استعمال کر سکتی ہے انتہا پسندی کی اقسام اور چہروں کو دیکھنے کے بعد اس کے امکانی اسباب کی تلاش ضروری ہے انتہا پسندی کا ایک بڑا سبب لوگوں کو حقوق سے محروب رکھنا ہے اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر معاشی تعلیمی اور قانونی مواقع کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں کی پندش معاشرتی انصاف اور معاشی مساوات تک رسائی سے انکار کے مترادف ہے یہاں ہم صرف تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ تعلیم ہی ہے جو درقی آزادی اور سماجی انصاف کے اعداف کو حاصل کرنے کے لیے دروازے کھولتی ہے تعلیم کی فراہمی کے رسمی ذرائع سکول ہیں کسی اس زمانے میں سکولوں کو معاشرتی سوچ کو متاثر کرنے کے لیے ایک طاقت برس سماجی ادارہ سمجھا جاتا تھا یہ توقعات سکول سے اس لیے وابستہ تھی کہ سکول کو دو دیگر سماجی اداروں یعنی مذہب اور خاندان کی حمایت حاصل تھی ہم پریشان کن اعداد و شمار پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ہماری آبادی کے قابل ذکر حصے کو تعلیمی مواقع کی فراہمی سے انکار کیا گیا ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اڑھائی گروڑ بچے سکول نہیں جاتے اور بیالیس پیسہ طلبہ آٹھویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے سکول تھوڑ جاتے ہیں پاکستان ایڈکیشن ٹاس فورس کی رپورٹ کے مطابق سب کے لیے تعلیم کا اعداد جس کی آخری تاریخ دوہزار پندرہ مقرر کی گئی تھی ہم مقررہ تاریخ تک حاصل نہیں کر سکتے موجودہ رفتار کے مطابق اب یہ مقصد پنجاب میں دوہزار اکتالیس سندھ میں دوہزار انچاس خیبر پختنرخواہ میں دوہزار چونسٹھ اور بلوچستان میں دوہزار ایک سو میں حاصل ہو سکتا ہے وجہ ریاست کی جانب سے تعلیم کو دی جانے والی کم ترجی ہے اس حقیقت سے واضح ہوتا ہے کہ تعلیم کے لیے مختص بجٹ پچھلے سالوں کے نسبت کم ہو گیا ہے یہ تو ان بچوں کا ذکر تھا جو سکول کی تحلیز پار نہیں کر سکتے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے جو سکول پہنچ جاتے ہیں مرکزی دہارے میں شامل کئی سکولوں میں مطروق نساب، بیکشش نسابی کتب پراسپیشن پر مبنی تدریس اور یاداش پر مبنی انتہانی نظام رائے جائے اس طرح فکر کی تنگی یعنی ٹینل ویژن کو صرف بدرسی کی تعلیم سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا در حقیقت مرکزی دہارے میں شامل کچھ سکولوں میں بھی اس طرح کے افراد تیار ہو رہے ہیں جن کی سوچ محدود ہے اگر ہم واقعی تعلیم کو ترقی کے آلے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور تعلیم کے ذریعے آزادی، ترقی اور سماجی انصاف کے خوابوں کی تعبیر چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے ہمیں ایک ایسے تعلیمی نظام کی تشکیل کی ضرورت ہے جس کا نصب الائین شخصی اور سماجی تبدیلی ہو جس کا مقصد ایسے افراد پیدا کرنا ہو جو امن و آرشتی اور رواداری پر یقین رکھتے ہیں لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے سکول معاشرتی نائنصافی اور معاشی تفاوت کے خاتمے کے چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف راغب کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہیں بدقسمتی سے اس سوال کا جواب اثبات میں نہیں جواب کے اثبات میں نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے برقس سکول نے ایک مضبوط سماجی ادارے کی ایسیت سے اپنی طاقت کھو دیئے کیونکہ اب مذہب اور خاندار کے سماجی ادارے اس کے امرار نہیں رہے دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ میڈیا ایک طاقتور معاشرتی ادارہ بن کر اُبرا ہے جو کم وقت پڑے پیمانے پر زینوں کو متصر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس نے سکولوں کی کردار کو مزید کم کر دیا ہے دوسری اہم وجہ بیرونی معاشرتی معاشی اور سیاسی کورتوں کا اہم کردار ہے جو سماجی اور معاشی برابری کے عدم توازم نے اہم کردار ادا کرتا ہے لہذا اگر ہم شدت پسندی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو صرف سکول کی بازابتہ تعلیم ہی کافی نہیں تعلیم کے غیر عسمی ذرائع کی تلاش اور سکول کی تعلیم کو میڈیا سمیت دیگر سماری اداروں کے ساتھ جوڑنا میں انتہائی ضروری ہے تاہم انتہاب السندگ کی خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے سب سے اہم قدم سیاسی، معاشی، تعلیمی اور قانونی نظام کے ذریعے وہ اشرتی اصاف تک رسائی کے حوالے سے سب کو یکسا مواقع کی راہنی ہے چاہتے ہیں